سلام علیکم میں ہوں حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹ کنگ شیف حمد خان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی خیریت سے تو آج ہم ہلوہی سٹائل گاجر کا حلوہ بناتے ہیں اس کی بہت ہی ریکویسٹی میرے پاس تو میں نے کہا چلو آج بنانا سکھایا جائے اپنے انداز میں تو اس کے لئے ہمیں نے ایک پتیلہ لے لیا چولے کو اون نہیں کیا اس کے اندر میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں ہم نے دو کلو کے آس پاس گاجر لے جسے میں نے چھیل کے گریٹ کر لیا دھولیا تھا پھر میں نے اسے گریٹ کر لیا اور اب میں اسے اس پتیلے میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں اب ہم اسے مکس کر لیں گے اس وقت میں اس میں کچھ بھی نہیں ڈال رہا ہوں گاجروں کا سٹیم ختم ہو جائے اور یہ گاجر اپنا پانی چھوڑے گا وہ ریموف ہو جائے اسے میں کور کرتا ہوں میڈیم ہائے پر یہ ہمارا چولا اور گاجر جو پانی چھوڑے گا وہ ریموف ہو جائے اور اس کے سٹیم ختم ہو جائے 10-15 میٹ لگیں گے پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں 15 میٹ کے بعد میں ڈککن ہٹا رہا ہوں یہ دیکھیں گاجروں کا پانی خوش ہو چکا ہے 15 میٹ کے بعد میں ڈککن ہٹا دیا تھا اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا ایک کلو دودھ یہ فل ملک دودھ ہے میرے پاس دو کلو گاجروں کے لیے ایک کلو دودھ بیسٹ ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گا اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گا کور کر کے 20-25 میٹ کے لیے سے پکاؤں گا اور یہ دودھ بلکل ریموف ہو جائے اس گاجروں میں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں 20-25 میٹ کے بعد میں ڈککن ہٹا رہا ہوں یہ دیکھیں دودھ ہمارا کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا ایک کپ چھینی یہ دانے دار ہے یہ دیکھیں اور اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گا ویسے میں آپ کو اس میں کچھ ٹپ دوں گا آپ فولو کریں اور یہ بنائیں آپ کا گاجر کا ہلوہ بلکل ڈابا سٹائل جیسے ہی بنیں گا کیونکہ یہ گاجر کا ہلوہ میں پہلے بنا چکا ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو آپ لوگوں کے ریکویس بھی تھی تو میں نے کہا چلو اس مرتبہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے یہ ہلوے کے ریسپی یہ دیکھیں اسے میں اچھے سے مکس کر لیا اور چینی نے بھی پانی چھوڑ دیا اور اب میں اسے کبر کرتا ہوں چینی کا پانی بھی ڈرائے ہونے دیتا ہوں اس میں پندرہ سے بیس میٹھ لگیں گے چولہ ہمارا میڈیم بھرے اتنی دیل میں باقی تیاری کرتے ہیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں پندرہ میٹھ کے بعد میں ڈککن ہٹا رہا ہوں یہ دیکھیں چینی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور خوشبو ابھی سے بہت اچھی آ رہی ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں کا آدھا کپ گھی یہ میرا ڈالڈا گھی ہے آپ کو اسے بھی لے سکتے اور اب میں اسے مکس کر لیتا ہوں اچھی طریقے سے اور اب میں اسے کبر نہیں کروں گا یہی وقت ہے گاجر کو بھوننے کا اور اب چولہ ہمارے اس وقت میڈیم لو پر ہے اور اب میں میڈیم پر کرتا ہوں اور اب میں اسے دس مٹ تک بھون لوں گا اسی گھی میں اب میں ڈک لیٹ نہیں لگاؤں گا مسلسل چمت چلاتا رہوں گا بیچ بیچ میں اور اسے بھونتا رہوں گا یہ دیکھیں دس مٹ تک میں نے ہلوے کو بھون لیا ہے اور اسے اور بھوننے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے کیوٹی سا سو سپین لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گا ون فور کپ دودھ چولے کو ان کرتا ہوں چولے کو میں نے میڈیم لو پر ان کر دیا اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گا ایک کپ کھویا یہ میں ریڈی میں ڈیوز کر رہا ہوں اگر آپ کو ہوم میٹ چاہیے تو آپ مجھے کمیٹ کرنا میں آپ کو ضرور دوں گا اور اب میں اسے اچھے سے میس کر لیتا ہوں ہلوائی سٹائل ڈابائی سٹائل ہم ہلوہ بنا رہے ہیں اس میں کھویا تھوڑا وہ ہوتا ہے زیادہ ڈرائی نہیں ہوتا ہے تھوڑا گھیلہ گھیلہ سا ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے دودھ اس کے اندر ڈال کیا ہے اور اب میں اس کھویا کو اس دودھ میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا تاکہ یہ دودھ میں ایک جان ہو جائے ایک میٹ لگے گا یہ دیکھیں دودھ اور کویا ہمارے ایک جان ہو چکا ہے چولے کو بند کرتا ہوں اور اسے اٹھا کے اسے گاجر کے ہلوہ یہ دیکھیں اب میں اس ہلوے میں ڈال دوں گا یہ کھویا سارا کا سارا یہی ٹپ آپ کریں اس ہلوے میں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے یہ ہلوہ گھر میں بنایا اور اب میں اچھے سے مکس کر لوں گا ہلوے کو ہلوے کی بہت ہی اچھی پوشبو آرہی ہے ہلوے کی یہ دیکھیں سے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا فیش کریم یہ فریزر میں پڑھا گا تو اس لئے جمع ہوئے اگر یہ آپ نہیں ڈالنا چاہے تو یہ سکپ کر دیں یہ اپشنل ہے لیکن یہ آپ ڈالیں میرے کہنے سے اس سے اور ٹیس بڑھ جاتا ہے اس ہلوے کا میں اسے ڈالتا نہیں ہے لیکن میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں کریم اس میں اچھے سے مکس ہو چکے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا جے فل جویتری پاوڈر ہاف ٹی سپون اس سے اچھے خوشبو آئے گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال لوں گا ہاف ٹی سپون ہری والی الائچی چھوٹی اسے لکس کر دیتا ہوں اچھی طریقے سے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گا کچھ ڈرائے فروٹ یہ دو ٹی سپون کے آس پاس پستے جسے میں نے لمبائے میں کٹ لیا اور یہ کاجوے سے میں نے موٹا موٹا یہ بھی دو ٹی سپون ہے آپ ڈرائے فروٹ اپنے مرضی کے مطابق بھی لے سکتے اور یہ بادا میں اسے میں نے پتلا پتلا کٹ لیا دو ٹی سپون اور اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گا میں نے یہ تین چیزیں پک کیے ڈرائے فروٹ میں آپ کو جو پسند ہو تو ڈالے جو نہ پسند ہو تو وہ نہ ڈالے اور اب میں اسے ایک مٹ تک بھون لوں گا پھر ہمارا ہلوہ ریڈی ہے ہلوہ ہمارا ریڈی ہے ہلوہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت ہی ہلوہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہے اور ہم اسے سرف کر لیتے یا دیکھیں ایک میرے ڈش لے لیا ہم ہلوہ کو سرف کر لیتے یہ دیکھیں بہت ہی گرمہ گرم ہلوہ ہمارا ریڈی ہے اور اب میں اس کے اوپر کھویا اس طریقے سے رکھتا جاؤں گا اس سے بہت پیزن ٹیبل لگے گا یہ گاجر کا ہلوہ ہمارا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ریڈی ہے میں نے اس کے اندر آدھر کلو کھویا اٹ کیا اس طریقے سے میں رگ دوں گا یہاں دیکھیں میں نے دو ٹی سپون کے آسپاس بادام لے لیا جسے میں نے دو گھنٹے گرم پانے میں بھگو دیئے اور اس پر سے میں نے چلکے اتار دیا یہ دو ٹی سپون کے آسپاس ہے اور اس طریقے سے اس سے بہت پیزن ٹیبل ہلوہ ہمارا اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا کاجور بادام یہ میں سابٹ ڈال رہا ہوں بہت ہی سیمپل طریقے سے ڈابائی سٹائل ہلوائی سٹائل گاجر کا ہلوہ ہمارا ریڈی ہے ابھی سردی جانک ہوئے جلدی سے بنا ہے اور مجھ کو بتائے کہ آپ کی ہلوے کی ریسپی کیسے بنی اگر آپ کو ڈابائی سٹائل ہلوائی سٹائل گاجر کی ریسپی اچھی لگ گئے تو میری آپ سبل کو اس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت پھولیں کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو ہر ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور میرے ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ؟ نکہ شکریہ